دارشت wit milakem پیر نیو ویڈیو کے اندر ازم بات کرنے والے ہیں پرانی فلم کو لے کر بہت ساری باتیں ہیں جو دوست آپ کے ساتھ کرنے والے ہیں جی دوست ہم بات کرنے والے ہیں شوری ونسم فلم کو لے کر آپ نے اس فلم کو کافی بار آپ نے ٹیو چینل پہ دیکھا جا گا بہت باری فلم آتی ہے اس کو لے کر ہم بات کرنے والے ہیں کچھ فیکٹس ہیں وہ آپ کو بتانے والے ہیں جو کہ بیسک لی آپ نہیں جانتے دوستو شوری ونسم آپ جانتے ہیں امیتہ بچیا نے اس فلم کے اندر بھائی لیڈ رول پلے کیا تھا اور انیسو نیناڈ میں ایک اندری فلم ریلی جو تھی اور امیتہ بچیا اس فلم کے اندر بھائی ڈبل رول میں ہوتے ہیں باپ اور بیٹے دونوں کے کریکٹر ہوئے یہاں پر امیتہ بچیا نے باتیں اور سوری ونسوم ایک ایسے فلم ہے جو بیسکلی پوری پریوار کے ساتھ دیکھے جا سکتی ہے اس فلم کے اندر انوپم کھیر کادر کھان اور جی ہاں دوستوں تیلگو اندریسٹری کی بہت بڑی ہیروین سوندریانے لیڈ رول پلے کیا تھا بہت اچھی فلم تھی خاص کر 1999 میں کندری فلم آئے تھی ایوی ستین ایوی ستین ایوی ستین ارانہ نے بھائی بیسکلی اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا اس سے پہلے یہ ایک ریمیک فلم تھی اس سے پہلے یہ فلم تیلگو میں بنی تھی بٹ اس کو باد کے اندر 1999 میں کندر ہندی کے اندر اس فلم کو بنایا گیا ایٹا ریمیک فلم تھی لیکن سٹوری کافی دمدار شی جی ہاں دوستوں فلم کا بجٹ کے بات کرو سات کروڑ کے اندر یہ فلم بنی تھی اور فلم نے بھائی بارہ کروڑ کے آس پاس کلیکشن کیا تھا اور بارہ کروڑ کما کر بھی اس سمیں فلم فلوپ ہو گئی تھی مجھے کچھ سرپرائز ہو رہا ہے کہ ایک سوری ونسوم جس کے سٹوری اتنی اچھی ہے بہت شاندار سٹوری ہے اس کے باوجود یہ فلم بھائی اس سمیں کیسے فلوپ ہو گئی تھی ایسا کیا کارن ہو گئے تھا جبکہ آج بھی اس موویز آب آتی ہے جی ہاں دوستو ٹی وی چینلز پر ہم دیکھتے ہیں تو اس فلم کو پوری پریوار کے ساتھ دیویٹ کے دیکھتے ہیں اور جہاں پرامیتہ بچے نے سوندریہ نے کادر کھان نے انپم کھیر نے بہت ہی بھائی شاندار کام کیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ فلم کیسے بھائی فلوپ ہو گئی تھی دو گھنٹہ اڑ تالیس منہ ٹیس فلم کی ٹائم ہے اس فلم میں بات کریں کل نو سونگ ہے انو ملک نے ان سونگ کو دیا تھا جس میں کچھ سونگ تو آج بھی سنے جا سکتے ہیں سوندریہ کی بات کریں تو تیلگو انڈسٹری کی بہت بڑی ہیروین تھی یہ ان کی پہلی اور آخری ہندی فلم تھی جی ہاں دوستو اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دوزار چیار کے اندر ان کی بھائی ڈیتھ ہو گئی تھی پولٹیکل پارٹی کا پرچار کرنے کے لئے جا رہے تھی اور ان کا ویمان ویمان درگوٹنا ہو گئی سو دوزار چیار کے اندر سوندریہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی لیکن انہیں بہاہ بہت شاندار اس فلم کے اندر کام کیا تھا پہلے اس فلم کے اندر بہا پہ ٹک رول کے لیے ابھیشک بچان اور امیتہ بچان کو پروچ کیا گیا تھا لیکن بیسیکلی ابھیشک بچان اس میں بھیجی تھے کیونکہ ابھیشک بچان آپ کو پتا ہے کہ اس سمیں اپنی اپکومنگ فلم جو پہلی فلم تھے ریفیو جی اس کے سوٹنگ میں ویس تھے سو بھائی ابھیشک بچان اس فلم کے اندر کام نہیں کیا گیا پھر بعد میں دونوں ہی جو کریکٹر تھے وہ امیتہ بچان نے نوائی ایز اے فادر اور ایز اے بیٹے تو یہاں پر امیتہ بچان نے ڈبل رول کیا تھا حالانکہ ابھیشک اس میں کام کرتے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فلم کے لئے کہیں نہ کہیں بھائی اچھا ہوتا ہے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا سیٹ میکس ایسا چینل ہے جس پر آئے دن آپ اس فلم کو دیکھتے ہیں اور اس کو لے کر بہت ساری بھائی میم بھی بنے ہوئے ہیں کہ بار بار اس چینل پر اس فلم کو دکھایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کارانے کے سیٹ میکس کے پاس اس کے اپیشلی سارے رائٹس ہیں تو اس لئے سیٹ میکس پر اکثر اس فلم کو آپ دو پانس دن دس دن میں دیکھتے ہیں بار بار آتا رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کے اپیشل رائٹس ہیں اس کو لے کر بہت سارے لوگ فنی میمز بھی بیسیکلی بناتے رہتے ہیں فلم کی سٹوری کی ہاں ایک بات ہو رہا ہے اس فلم کے اندر پہلے لیڈ رول ایکٹرس کے لئے پوجہ بطرہ کو اپروچ کیا گیا تھا بھائی پوجہ بطرہ نے بھائی وہ رول کرنے سے منا کر دیا انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اس پرکار کا رول وراثت میں بھی کیا تھا سو وہ اس کے اندر وہ رول نہیں کرنے والی ہے سٹوری بھائی جب اردست دمدار تھی لیکن ان سب کے باوجود بھی یہ فلم flop ہو گئی اس کے پیچھے کارن تھا کہ ایس گئے پہ ایک امیتہ بچانوں سمیں لگ وہ 57 years کے تھے اور سوندریہ کی ایس کم تھی دونوں کبھی اس میں ایس ڈیفرنس تھا نو پرموشن فلم کا بھائی پرموشن بھی نہیں کیا گیا تھا اور دونوں جب سین کرتے تھے رومانٹی یا کسی پرکار کے سین کرتے تھے تو دونوں کے بیچ میں بھائی جو chemistry نظر آنے چینا وہ کہیں نہ کہیں chemistry نظر نہیں آرہی تھی ایس گئے پا گیا تھا اور فلم آران فانان میں ریلیز گئے گئے تھے یہ کچھ ایسے تھے جس وجہ سے سائد اتنا اچھا کلیکشنی فلم نہیں کر پائی ہے حالانکہ فلم کی سیوٹنگ کی بات کر رہے تو انڈیا پلس سریلنگا کے اندر سوٹ کیے گئے تھے کچھ اس کے عادق ترشین راجستان کے بھرتپور کے اندر بھی سوٹ کیے گئے تھے بسکلی میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے سوری ورنس سب دیکھی ہے مجھے بتا ہے کہ سبھی اس فلم کو نئے چاہتے بھی دیکھ چکے ہیں اور اگر آپ نے جب پوری پریوار کے ساتھ اس فلم کو دیکھا تو کیسا میں سوس کیا ہے اور کس طرح کی فلم آپ اس کو مانتے ہیں باقی آپ اس کو کیا ریٹنگ دیں گے آپ اس کو ایک فلم کہیں گے یا ایک ہٹ فلم کہیں گے آپ نے رہے جرور بتا رہیے دوستو اس ہو سکتا ہے اس سب میں فلم نے کلیکشن کم کیا ہو لیکن انفورچنیٹلی اس فلم کا ویلو دیکھیں تو بھائی مجھے تو بہت شاندر لگتا ہے باقی آپ کی کیا نہ آئی ہے ضرور بتا ایک کمنٹ باکس میں